نقشبندی سلسلہ تمام سلسلوں میں افضل ہے حالانکہ ہم یہ کسی کی توہین نہیں کر رہے کسی کے درجے کو گھٹا نہیں رہے سلسلہ قادریہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر سلسلہ چشتیہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر تمام سلسلے تمام بزرگ تمام اللہ کے ولی ان کا مقام بہت بلند ہے شاہ ولی اللہ محدد رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ نقشبندی سلسلے کے اندر قوت اور طاقت روحانی زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر اخفہ ہے پوشیدہ حال سنت اور شریعت کی پیروی تمام سلسلوں سے زیادہ اس سلسلے میں موجود ہے حضرت مفتی آزم شاہ مظر اللہ رحمت اللہ علیہ جب یہاں پر جلوہ فرما تھے تو دور دور سے لوگ آپ کے عقیدت مند آئے کرتے تھے علماء کرام آتے تھے جب میں غفیر رہتا تھا یہاں پر مسجد میں علماء کرام کا بہت ازہام رہتا تھا تو وہ فیض الحمدللہ یہاں جاری ہے اور حضرت مفتی آزم شاہ مظر اللہ رحمت اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق یہاں پر آج حضرت امام علی شاہ کا ارش شریف بھی ہے حضرت فقی الحند شاہ محمد مسعود نقش بندی کا ارش شریف بھی ہے حضرت صادق علی شاہ کا ارش شریف بھی ہے آج ہمیں ان تینے بزرگوں کے فیود و برکات حاصل ہو رہے ہیں جب اللہ کے ولیوں کا ہم نام لیتے ہیں ہمارا دل روحانیت سے بھر جاتا ہے نور سے بھر جاتا ہے اللہ کے ولیوں کے جو عاشق ہوتے ہیں تو وہ بے فکر رہتے ہیں مست رہتے ہیں جو اللہ چاہے جیسا اللہ چاہے لیکن اللہ تعالی غیب سے بندوبست فرماتا ہے کبھی کبھی اس کے امتحان ہوتا ہے کبھی کبھی اس کی آزمائش آتی ہے یہ نہیں کہ پیر مرید بننے کے بعد بددولت کیا ہو ریل پیل ہو گئے یہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے کہہ لئے حضور مجھے آپ سے بہت محبت ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے حضور نے فرمایا تو پھر فقیری کے لئے تیار ہو جاؤ غربت کے لئے تیار ہو جاؤ چونکہ جس کو مجھ سے محبت ہوگی اس کی طرف غریبی فقیری اتنی تیزی سے آتی ہے جیسے پہاڑی کے اوپر سے پتھر لڑک کے آتا ہے نیچے اتنی تیزی سے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے اوپر غریبی آتی ہے تو یہ بہت مشکل لیکن اللہ تعالی بزرگان دین کے صدقے میں سب پورا فرماتا ہے تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم گیارویں شریف کی محفل میں بھی ہیں یہ ماشاءاللہ یہ مدرسے کے بچے ہیں لونی میں ہمارا مدرسہ ہے یہاں پر مدرسہ ہے اس کے بچے ہیں یہ ہمارے صاحب زادقان ہیں ہمارے محبت والے ہیں آج کل کورونا کی وجہ سے ذرا محفلیں مختصر کی جا رہی ہیں ہم باہر کے لوگوں کو بلا نہیں رہے دعوت نہیں دے رہے مختصر محفل لوگ اپنے اپنے گھروں میں قرآن خانی کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں ایسالِ ثواب کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ کر رہے ہیں حضرت شاہ مسعود رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں گے تو پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب کی کتابیں موجود ہیں اور المذہر ڈاٹ کام جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس روحانی پودے کو جاری رکھے حضرت شاہ مسعود نے حضرت امام علی شاہ نے اور ان کے بزرگوں نے یہاں پر جو روحانیت کا پودے لگایا ہے جو سیکڑوں سال سے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے ولیوں کے سلسلے کو یہاں سے جاری اور ساری رکھے اور جو بھی یہاں پر حضرات تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے ہم سے دعا کیلئے کہا ہے پروردگارِ عالم ان سبھی کو ان اللہ کے ولیوں کا فیض عطا فرمائے موسیقی